بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اٹھارہ نومبر ہے اور دن ہے ہفتے کا آج لہور میں میاں محمد نوازشریف کے ساتھ ملاقات ہوئی امریکی سفیر کی اور اس ملاقات کے بعد پہلے مسلم ملک نون نے جو علامیہ جاری کیا جو پرس نے جاری کیا اس میں کیا تھا پھر اس کی نشاندہی کی تارک مطین صاحب نے تحریک انصاف کو اس پر سخت ردعمل آیا اس کے بعد نون لی کو وہ ٹویٹ ڈلیٹ کرنا پڑا اور امریکہ کو بھی امریکی امبیسی کو بھی اس کے اوپر ردعمل دینا پڑا یہ سارا معاملہ کیا ہے اور میں اس میں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ یہ نون لی کی باریک باردات ہو لیکن میں یہ نہیں سمجھتا یہ نون لی کی باریک باردات ہو نون لی کے بارے ہر کسی کے معاملے میں بلنڈر کر سکتے ہیں ہر کسی کے معاملے میں ہماکت کر سکتے ہیں ہر کسی کے بارے میں گستاخی کر سکتے ہیں ہر کسی کے بارے میں دونوں بری کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو ان کا مائی باپ ہے جو ان کا سب کچھ ہے وہ امریکہ ہے اور امریکہ کے معاملے میں اتنی اوقات نہیں ہیں کہ وہ امریکہ کے معاملے میں چھڑ چھڑ کریں یا دونوں بری کریں یہ ممکن بلکل نہیں ہیں اور اس لیے یہ بلکل امریکہ کے سفیر کی جو نوازشی کے ساتھ ملاقات تھی اس کا پہلا جو علامیہ تھا وہی درست علامیہ تھا نولی نے جو کہا تھا وہ درست تھا اور جو نشاندہی تاریخ مطین صاحب نے کی تھی وہ درست تھی لیکن اس کے بعد یہ ساری اس معاملے کو جو ہے وہ رفت دفع کرنے کے لیے ایک واردات ڈالی گئی ہے لیکن اصل واردات پکڑی گئی ہے محلی کو یہ ہوا کہ جب میہ نوازٹیو کی ملاقات کے بعد نون لگ نے علامی جاری کیا تو وہ علامی کیا تھا پہلے میں اس کے دو پیرا گراف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لکھا گیا کہ پاکستان مسلم لگی نون کے نون کے قائد محمد نواز شریف سے امریکی صفیر ڈونل بلوم نے ملاقات کی محمد نواز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تلقات کی اہمیت پر زور دیا تلقات آپ کو پتہ یہ ہے جس طرح کی نون لگ والے تلقات چاہتے ہیں غلامی چاہتے ہیں اور یہ وہی ہیں نون لگ جس کے خاجاصے صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ کے ہم پاکستانی بطور قوم بطور ملک منٹی لیٹر پر ہیں اور اس کا بٹن امریکہ کے پاس ہے امریکہ نے وہ بٹن بند کیا تو ہم بہت سیتے قوم مر جائیں گے تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر فضل الرمان صاحب کا بیان آئے تھا کہ امریکہ کے ہم بھی خلاف ہیں ہم بھی ان پر تنقید کرتے ہیں ان کے تمیز کے دائرے میں کرتے ہیں مرانہوں تو بہت بہت تمیز ہے absolutely not کہتا ہے کہ امریکیوں کو دھمکیاں لگاتا ہے امریکہ کی بات نہیں سنتا ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم اور پھر شباز شیف کہتے تھے کہ بیگرز کانٹ بھی چوزرز یہ اس طرح کی تو ان کو آپ کو باتے یہ تعلقات کے نام پر دراصل غلامی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام رہے امریکہ کے کوئی امریکہ کے آگے انچی آواز میں بات نہ کرے اور امریکہ جو کہتا رہے ہم وہ کرتے چلے جائیں چاہے چاہے اس میں پاکستان کا مفاد ہو یا نہ ہو پاکستانیوں کا مفاد ہو یا نہ ہو اور امریکہ کو بھی ایسے کرپٹ لوگ چاہیے کیونکہ کرپٹ لوگ ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں اس کے بعد آگے کہا گیا کہ قائد مسلم لگنون نے خاص طور پر امریکی امریکی رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام امریکی رہنماؤں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تلوکات کی حمیت کو تسلیم ہیں پھر اس کے بعد لکھا گیا یہ ہے امپورٹنٹ پیراغراف جس کو پھر ہائلٹ کیا تارک مطین صاحب نے ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا انہوں نے انہوں نے یعنی دونوں نے امریکی صفیر نے بھی اور نواز شریف نے بھی انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آج ملک کو درپیش لا تعداد مسائل اور بہرانوں سے نکلنے میں پاکستان کے عوام ایک بر پھر پاکستان مشلم لگنون کو قائدانہ کردار دے کر اپنا بھرپور اعتماد یعنی امریکی صفیر اور نواز شریف دونوں یہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے انہیں اعتماد ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو مسائل اور بہران جن کا سامنا ہے اس میں پاکستان کے عوام ایک بر پھر نون لگ کو قائدانہ کردار دیں گے نون لگ کو اقتدار دیں گے عوام کی طرف سے امریکی صفیر کہہ رہا ہے پاکستان کے عوام کے بھی حافظ پر امریکی صفیر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی حالانکہ اس امریکی سفیر کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جتنے سروے ہوئے ہیں چینل ٹوئنٹی فور کے الیکشن میں نولی بدترین طریقے سے ہار گئی ہے ایٹی ٹوئنٹی کا وہاں پہ ریشو تھا ایٹی ٹوئنٹی سے بھی اوپر تھا میں آپ کو صرف ایک سٹیشن کا بتا چکا ہوں کہ وہاں اکاون ووڈ کاسٹ ہوئے ان میں سے سنتالیس پی ٹی آئی کے تھے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں گے یہ کتنا پرسنٹ بنتا ہے اس کے بعد جو جنگ دی نیوز نے سروے کروایا وہ آپ دیکھ چکے ہیں چاروں صبحوں میں پی ٹی آئی ہے لیکن امریکی سفیر کیا کہہ رہا ہے نوازٹیو کے ساتھ مل گئے کہ پاکستانی عوام قائدانے کردار دیں گے عوام نہیں دیں گے یہی امریکہ دے گا اور اس ملاقات کے بعد کنفرم ہے کہ اگلے ہفتے کیا عدالتوں سے فیصلے آنے ہیں جو پہلے آئے تھے وہ بھی انہی ملاقاتوں کے نتیجے میں آئے تھے اور آگے کس طرح کے فیصلے آنے ہیں وہ عبتہ ہے مزید تیزی سے آپ عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کریں گی یہ نوازٹیو کے معاملے میں آج کے اس ملاقات کے بعد کیونکہ امریکی سفیر بہت متحرک ہیں امریکی سفیر اس لئے متحرک ہیں کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عوام گرون کے اوپر صورتحال کیا ہے جتنی نولی کی نفرت ہے جتنی مخالفت ہے جتنی نوازٹیو کی مخالفت ہے جتنا انہوں نے عوام کو تباہ کیا ہے برباد کیا ہے تو اس لئے امریکہ اب ایکٹیو ہے بہت ایکٹیو ہے اور ان کی پہلے الیکشن کمیشن سے ملاقات کرتے ہیں وہ مریم نواز سے ملاقات کرتے ہیں پھر میاں نوازٹیو والیکشن وہ واپسی کی تاریخ کے اعلان کر دیتے ہیں اور اس وقت امریکی سفیر اور امریکہ کے پورے یہاں پہ سوارت خانہ یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں صرف نواز شریف کو اقتدار ملانے کے لیے اور ظاہر نواز شریف بیرونی گوتوں کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کونسلرٹی منتخیب ہو سکتے اس وقت جو ان کے حالات ہیں اس کے بعد کیا ہوا جب یہ میں آیا تاریخ مطین صاحب نے اس کو ٹویٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانیوں کے یہ ٹائم ہے کہ یو ایس کی انبیسٹی جو ہے اسلامباد میں وہ پاکستانیوں کو جواب دے اس ٹویٹ کے مطابق اس سکرین شورٹ جو میں اٹیچ کر رہا ہوں یو ایس انبیسٹر نے نواز شریف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے عوام جاہب وہ نونلی کو ووٹ دیں یا دینے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا نونلی کے لیے کمپین کرتا پھر ہے امریکی صفیل الیکشن سے پہلے تاریخ مطین صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اچھا یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف نے کیا رد عمل دیا بہت سخت رد عمل آیا ہے تحریک انصاف کا یہ جو علامی آیا ہے تحریک انصاف کا اس میں لکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے امریکی صفیل کی عدالت سے سزائی افتہ مجرم سے ملاقات کے علامیوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر مسرد کر دیا کیونکہ نواز شریف ابھی بھی سزائی افتہ مجرم ہیں ان کے سزا موت تعلی زمانت پر یہاں ہیں اور اس درخواست پر زمانت پر یہاں ہے جس کا خود اسلامباد ایک اور لکھ چکی ہے کہ وہ قابل سمات ہی نہیں تھی وہ تو غلط تھا سارا کچھ لیکن بس ریلیف دے دیا لیکن کہا کہ ہم ریلیف نواز شریف جو ہم نے دیا یہ پاکستان کے عدالت تحریک کا پہلا اور آخری ریلیف تھا اس کے بعد کبھی کسی کوئی ریلیف ہم بھی نہیں دیں گے اس کے بعد تحریک انصاف کے علامی میں کہا گیا کہ جو علامی جاری کیا گیا نواز شریف اور امریکی سفیر کی ملاقات کا علامی کے مدرجات اس سازش کا تسلسل ہے جس کے تحت امنان خان کی منتخب اور جائز ضموری حکومت کے خاتمہ کیا گیا امریکی سفیر کی عدالت سے صدایفتہ نواز شریف سے ملاقات کے علامی کے بعد سازش اپنی مکروع اور نفرت انگیز شکل و صورت کے ساتھ پوری قوم کے سامنے آشکار ہو چکی ہے غیر سیاسی غیر جمہوری اور غیر آئینی امریت کی نرسلی میں جنم لینے والے خاندان نے اپنے اقتدار کے لیے ہر داخلی و خارجی بیوپاری سے پاکستان کے مفادات کی سودے بازی کی نواز شریف جب بھی وزارت عظمہ تک پہنچا یہ دستور جمہوریت اور قومی مفاد کو ملکی اور غیر ملکی قوتوں کے ہاں گر بھی رکھ کر پہنچا آج یہ شخص قومی اسمبلی کی اپنی نشست جیتنے کے قابل نہیں مگر ریاستی پناہ اور بیرونی آقاؤں کی شہ پر سلطانی جمہور کی بسات لپیٹ کر جمہوریت کے چیتروں پر اپنے اقتدار کا تخت سجانا چاہتا ہے امریکی سفیر سے ملکات کے علامی میں سفیر محصوف کی جانب سے عوام پاکستان سے ایک مردبہ پھر پاکستان مسلم لگنون کو قائدانہ کردار دے کر اپنے بھرپور اعتماد سے نوازنے کی طوق کو سفارتی عداب دو طرفہ تعلقات عالمی قوانین اور منصب سفارتکاری کے بنیادی قوائد و زوابط سے سنگین انعراف اور قابل وضاعت ماملہ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان مسکورہ علامی کے مدرجات کا فاری نوٹس لے اور دفتر خارجہ کے ذریعے امریکی سفارتخانے اور امریکی انتظامیوں سے ماملے کی وضاعت طلب کرے ملکی سلامتی آئین جمہوریت اور انتخابات کی شفافیت کے خلاف کوئی خفیہ سادش یا اعلانی اقدام قوم ہرگز قبول نہیں کرے گی اور اس کے ملکی اہم جو ہے وہ داخلی ریاستی سلامتی اور قومی اگجیتی پر سنگین اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے تحریک انصاف آئین کی بالہ دستی جمہوریت کے دفاع انتخابات کی شفافیت اور قوم کی حقیقی ازادی کے ایجنڈے سے ایک انچ پیچھے نہیں اٹھے گی یہ جاری کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے بیان اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد سب سے پہلے تو ڈیلیٹ کی انہوں نے ٹویٹ تاریخ مطین صاحب کی اس نشاندہی کے بعد اور اس میں وہ جو پیراغراف تھا اس میں کہا گیا گیا جہاں پہ کہا گیا تھا کہ دونوں نواز شریف اور امریکی سبیر نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ نواز شریف کو قیدانہ کردار دے گی اس کو چینج کر کے وہاں پہ لکھا گیا ہے انہوں نے اسے کر دیا گیا محمد نواز شریف نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آج ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور بہرانوں سے نکلنے میں پاکستان کے عوام ایک بار پھر پاکستان مسلم لگنون کو قیدانہ کردار دے کر اپنا بھرپور اعتماد کریں گے انہوں نے اسے نواز شریف کر دیا گیا لیکن یہ بات میں یہ سارا یہ وہ کلیوری فونٹ والا معاملہ ہے یہ چینجنگ چینجنگ سارا معاملہ اصل بات وہی ہے کہ امریکی صفیر یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شبگلہ وزیراعظم ہیں اور یہ امریکی امریکی ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں جو ابھی استقام پاکستان کے باتوں کیوں کہے تھے نظر آ رہے ہیں کہ استقام پاکستان کا اور نون لگ کا اپس میں اتحاد کروانے اور استقام پاکستان کو یا نون لگ میں زم کروانے اس کے لیے ساری قوتیں اس وقت ایکٹیم ہیں نواز شروف میں وزیراعظم بنانے عوام نہیں ہے ساتھ سوشل میڈیا پہ مجھے کو ایک سروے بتا دیں جس میں نون لگ جیتی ہو چاہے وہ نون لگ اپنے لوگوں نے سروے کیریٹ کیا ہو صرف دو ایسے سروے سے ٹوٹل کوئی پینتی سروے ہوئے ہیں تیتی سے پینتی سروے ہوئے ہیں ٹوٹل کے اوپر دو ایسے سروے تھے جس میں پیسے لگا کر ووٹ پول کروا کر مارجن کم کیا گیا ہے یعنی اگر ایٹی ٹوئنٹی تھا تو اس کو سیمٹی تھرٹی کیا گیا ہے یا اس کو جو ہے وہ ففٹی فائیو فورٹی فائیو کیا گیا ہے اتنا مارجن بس کم کیا گیا ہے لیکن کوئی ایک بھی ٹوٹر پہ ہونے والے سروے میں نون لگ نہیں جیتی اب آج ہیں اس کے بعد امریکہ کی جانب سے امریکی امبیسٹی کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے علامیہ اور وہ جو علامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو انگیجمنٹس ہیں وہ پاکستان کی پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ جو پاکستان میں امریکہ کے صفیر ہیں ڈونلڈ بلوم وہ ایک تو بتایا گیا کہ وہ ملتان میں جو ہے وہ ملے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں سے اور وہاں پہ جو ان کو ہوسٹ کیا وہ یوسف رزاگلالی نے کیا لہور میں وہ نواز شریف سے ملے استقام پاکستان پارٹی کے جانگی ترین سے ملے اور انہوں نے امپورٹنس ڈسکس کی کس چیز کی فری فیئر الیکشنز اور لوگوں کے جو حق ہے کہ وہ اپنے منتخب کے لیڈرز منتخب کریں اس چیز کو اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس ایجنڈے کو بھی ڈسکس کیا گیا تو جناب یہ ان کا آیا ہے لیکن یہ بعد میں صرف کبر اپ ہے اثر بات وہی ہے کہ امریکہ اس تو ایکٹلیکٹیو ہے پاکستان کے اندر اور وجہ یہی ہے کہ عوام دیکھیں امریکہ کے ایکٹلیکٹیو ہونے سے نوازشریف کو کیا فائدہ ہے وورٹ تو پڑھنا نہیں ہے امریکہ کے آنے سے اور لوگوں میں نفرت بڑھے گی اس وقت امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اسرائیل کو سپورٹ کر کے جو کچھ فلسطین میں اس سے عوام میں تو نفرت اور بڑھے گی نوازشریف کے خلاف بھی امریکہ کے خلاف بھی لیکن امریکہ کے ایکٹلیکٹیو ہونے سے یہ ہے کہ جو ریہ سے کیسز ہیں خاص طور پر اسلامباد ہی کورٹ والا کیس اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں شریف خاندان کے لئے بہتر ہو جائیں گی اور اس کی بہتری سے یہ ہے کہ صدایف تو مجرم جو ہے وہ بغیر حساب کتاب دیئے بغیر رسیدے دیئے بغیر میرٹ کے بغیر انصاف کے وہ بری ہوگا اور وہ بری ہوگا اور ساتھ ہی قاضی فائز سے سب پہلے ہی وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے امران خان رہی کے انصاف کو مزید نقصان ہو اور مسلم لگنون ان کا بیانی ہے جو ہے وہ مزید آگے بڑے جو تاثر ہے اس تاثر کی بات کر رہا ہوں اور وہ سب کچھ ایسا چل رہا ہے تو یہ جو ملاقات ہے اس کے بعد یہ جو وردات پکڑی گئی ہے یہ واضح ہے کہ سیدھے سیدھے امریکہ کہہ رہے ہیں اب کہ جی ہمارے ساتھ ان کی بات ہو گئی ہے وہی جو نونلی کا بیانی ہے کہ ساڑی اوتے گال ہو گئی ہے آج کل وہ چل رہا ہے نا ساڑی اوتے گال ہو گئی ہے ہماری اوپر بات ہو گئی ہے ہم ہی وزیراعظم ہیں ہمارے پاس اقتدار ہے عوام جائے بھار میں ایٹی پرسنٹ جس جماعت کی پاکولیٹی ہے اقتدار اس کو نہیں ملے گا اقتدار اس کو ملے گا جس کے خلاف ایٹی پرسنٹ نفرت ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ جو ووٹ ان کا ہے بھی وہ میننگ ہارسز کی وجہ سے ہے جس طرح سے لوٹے اور سیاسی کچھرا جو کٹھا کیا جا رہا ہے ان کی وجہ سے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ کریمہ ہم سب کو حمینہ احسنو اللہ حافظ